بسم اللہ الرحیم گیارہ شابان روزِ ولادت جنابِ علی اکبر کے موقع پر تمام حسینی عزتداروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کیا حسین روز تھا آج کا کہ جب حسین کے گھر میں شبیحِ رسول شبیحِ پیمبر کی آمد ہوئی کیا خوشیوں کا عالم تھا جنابِ امی لیلہ کا کون علی اکبر وہ علی اکبر جس کے بارے میں جنابِ امی لیلہ بیان کرتی ہیں کہ حسین راتوں کو اٹھ اٹھ کر علی اکبر کے سرحانے موجود ہوا کرتے تھے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر جیا کرتے تھے کون علی اکبر وہ علی اکبر جس کی تربیت جنابِ زہنب نے کی کون علی اکبر وہ علی اکبر جس کے استاد جنابِ ابو الفضلِ ابباس علمدار علیہ السلام دوستو اس موقع پر ایک پیغام دینا چاہوں گا اور کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ آخر حسین اور حسین کا پورا گھرانہ مل کر جو علی اکبر کی تربیت کر رہے ہیں تو کس دن کے لیے کر رہے ہیں روزِ آشور میدانِ کربلا کے لیے کس لیے دینِ حق کے لیے دین کو بچانے کے لیے کیا حسین کی جو راتوں کو بچانی ہوا کرتی تھی وہ محض ایک باپ کی بیٹے سے محبت تھی نہیں دوستو حسین کو اس روز کا بچانی سے انتظار تھا کہ جب حسین اپنے بیٹے کو دین کی راہ میں پیش کریں گے حسین دین کو پامال نہیں ہونے دیں گے لیکن اپنے بیٹے کی جان کا نظر آنا پیش کر جائیں گے کیا ہم نے کبھی سوچا کہ حسین جو روزِ آشور کونیوں کے بھل کسٹتے ہوئے علی ادبر کے لاشے پر جو جا رہے ہیں حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے جو علی ادبر کا لاشہ اٹھا کر خیمے ملا رہی ہیں تو آخر حسین کی زہمتیں کیوں ہیں دین کے لئے یہ دین اس قدر اہم ہے یہ دین سانوی نہیں ہے یہ دین اس قدر اہم ہے کہ اس کے لئے حسین اپنی بھی قرمانی پیش کرے گا اپنے بیٹے کی بھی قرمانی پیش کرے گا اور اس مقصد کی خاطر حسین کا پورا خانوادہ مل کر علی ادبر کو تیار کرے گا جناب زینب تیار کریں گی جناب ابول فضل الاباس تیار کریں گے جناب امی لیلہ تیار کریں گی اور تیار کر کے رسول کی شبیح بنا کر علی ادبر کو میدان کربلا میں بھیجیں گے دوستو آج مقتل کربلا سے یقیناً حسین اور علی ادبر کا ایک ہمارے لئے درس موجود ہے کیا آج ہر حسینی گھرانے میں موجود باپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کیا ہر ماں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کیا ہر ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے جو بیٹا ہے بھائی ہے وہ کس رویش پہ چل رہا ہے کہیں وہ دین سے تو دور نہیں جا رہا اگر ایک باپ دیکھ رہا ہے کہ اس کا بیٹا نماز اور باجبات کا پابند نہیں ہے تو کیا اس باپ کو اپنے بیٹے کو علی اکبر کا دس نہیں دینا چاہیے کیا اس کو یہ نہیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو حسین کے علی اکبر نے تیروں کی بار میں بھی نماز کو ترک نہیں کیا اگر ایک حسینی باپ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بیٹے کے جو کہ جوان بیٹا ہے اس کے چہرے پر ریش یا داڑی نہیں ہے تو کیا وہ اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو کیا تمہارا حسن علی اکبر کے حسن سے بڑھ کر ہے حسین کے علی اکبر کا حسن تو داڑی یعنی دیش سے چار چان لگ جائے تم نے یہ کیسے فرض کر لیا کہ تمہارا حسن داڑی کے سبب مان پڑ جائے گا اور تم دنیا سے ترکی کی دور میں پیچھے رہ جاؤ گے آج ہر حسینی گھرانے کے باپ کو ماں کو بہن کو اپنے گھروں میں موجود جوان بیٹوں اور بھائیوں کو علی اکبر کا درست دینے سمجھانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارے حسینی جوان علی اکبر کی روش پہ تیار ہو سکیں ہمارے درمیان ہمارا بھکت کا امام موجود ہے ہم کو آنے والے دور کے لیے امام زمانہ کی جہانی حکومت کے زمانے کے لیے اپنی جوانوں کو تیار کرنا ہے معرفت امام زمانہ کے خطوط پہ تیار کرنا ہے کیا ہمارے نوجوان اسی طریقے سے بیرار ہو ہوتے رہیں گے کیا وہ زمانے کی اسی طریقے سے جو بیرار پر مبنی روش ہے اس پہ چلتے رہیں گے نہیں اس کے سلسلے میں ہر حسینی گھرانے میں علی اکبر کی سیرت کی روشنی میں علی اکبر کے رول موڈل کی شکل میں ایک تربیتی خاکہ تیار کرنا ہوگا اور اس تربیتی خاکے کی روشنی میں ہر حسینی گھرانے میں موجود جوانوں کی تربیت کرنا ہوگی اور ان کو علی اکبر کا درس بار بار دینا ہوگا بار بار سمجھانا ہوگا آخر حسین جو اتنی زہمتیں اٹھا گئے تو کس لیے اٹھا گئے آج ہمیں یہ سوچنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمارے مہتمی جوانوں کو سلامت رکھے حسینی جوانوں کو سلامت رکھے اور پروردگار عالم ہمارے حسینی جوانوں کو مہتمی جوانوں کو حسین کے علی اکبر کی روش اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا ہو بیہا کے زہرہ وابیہ وابالہ وابنیہ ربنا تقبل منا انک انت سمیل علیم اس پیغام کے ساتھ عصید عدی آپ سب کے لئے دعا گو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربنا ترجمنا